سلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز لائک کر رہے ہوں گے اور بہت دلچسپی کے ساتھ آپ سب سنتے ہوں گے آج میں ذکر کروں گی مجاہدین بدر کے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صحابہ اکرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم و شان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بلا شبہ تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے ابو لہب کی عبرتناک موت ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا جب کفاری قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور آٹھویں دن مر گیا عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے اس لئے اس کے بیٹوں نے بھی تین دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا مگر اس خیال سے کہ یہ وبا کسی اور طرف پھیل نہ جائے اور اس وجہ سے لوگ تانہ نہ ماریں ایک گڑا کھوت کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑے میں لاش کو گرا کر اوپر مٹی ڈال دی بعض مورخین نے یہ تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی اب میں ذکر کروں گی غزوہ بنی کئی نکا رمضان سن دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پدر کے مارکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے اس کے بعد ہی پندرہ شوال سن دو ہجری میں غزوہ بنی کئی نکا کا واقعہ ترپیش ہو گیا میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل آباد تھے بنو کئی نکا بنو نظیر بنو قریزہ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ بنو کئی نکا کے یہودی تھے جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے واقعہ یہ ہوا کہ ایک بھرکہ پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی دکنداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا اور اس پر تمام یہودی کہکہ لگا کر ہسنے لگے اور چلائی تو ایک عرب آیا اور دکندار کو قتل کر دیا اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے اس پر بنو کئی نکا خبیص یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے اس لئے آپ نے ان کو مار لیا اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں جب یہودیوں نے معایدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال سندو حجری کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا یہودی جنگ کی تاب نہ لاسکے اور اپنے قلوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے مگر پندرہ دن کے معایسرے کے بعد بلاخل یہودی مخلوب ہو گئے اور ہتیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ اہد شکن بدزات یہودی ملک شام کے مقام سر آت میں جا کر آباد ہو گئے غزوہ سویک میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سردارانِ قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کیلئے مکہ کا بچہ بچہ مسترب اور بے قرار تھا چنانچہ غزوہ سویک اور جنگ اہد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں عدبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردارِ عاظم ابو سفیان تھا اور اس منصف کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا نہ خسل جنابت کروں گا نہ سر میں تیل لگاؤں گا چنانچہ جنگ بدر کے دو ماہ بعد ذلحج سن دو ہجری میں ابو سفیان دو سو شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناس تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی امداد کریں گے اسی امید پر ابو سفیان پہلے ایک یہودی کے پاس گیا مگر اس نے دروازہ بھی نہ کھولا وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا جو قبیل بن نظیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا منیجر بھی تھا اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا یہ بستی مدینہ سے تین میل کی دوری پر تھی اس حملہ میں ابو سفیان نے ایک انساری صحابی کو جن کا نام سعید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نہا تھا شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کارڈ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونگ دیا ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تاقب کیا لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے ستو کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لئے لائے تھا پھینکتا چلا گیا جو مسلمانوں کی ہاتھ آئے عربی زبان میں ستو کو سویک کہتے ہیں اس لئے اس غزوے کا نام غزوے سویک پڑ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شادی اسی سال سندو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شادی خانہ عبادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوئی یہ شادی انتیائی بکار اور سادکی کے ساتھ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہا کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق عمر عثمان عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین وانسار رضوان علیہ وآلہ وسلم کو مدو کریں چنانچہ جب صحابہ اکرام جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑا اور نکاح پڑا دیا شہنشائی کنین نے شہزادی اسلام حسد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فیرست یہ ہے ایک چادر بان کی ایک چار پائی چمڑے کا گدہ جس میں روئی کی جگہ خجور کی چال بھری ہوئی تھی ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں دو مٹی کی گھڑے حضرت حریصہ بن نومان انساری رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لئے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سکونت فرمائے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برطن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا کے سینہ اور بازوں پر چھڑک دیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بلایا اور ان کے سر اور سینہ پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی سن دو ہجری میں متفرق واقعات جو پیش آئے ان کی مختصر آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گی نمبر ایک اسی سال روزہ اور زکاة کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے نمبر دو اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی نمبر تین صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا نمبر چار اسی سال دس زلحج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد دو منڈوں کی قربانی فرمائی نمبر پانچ اسی سال غزوے قرار القدر غزوے بہران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ کل ملتی ہوں نئے اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گی ہجرت کے تیسرے سال کا جہاں سے ہم نے اپنا سفر روکا تھا وہاں آگے سے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ